ہم حاضرین اسٹیج پر تشیف فرما مسلم پر صلاح بوٹ کے نگرا جنرل سیگریٹری عالی جناب الہاج عبدالوحاق پاری صاحب اور حافظ و خاری مصود عالم نائف صدر جمعیت علماء ہین مہاراست وہ دیگر شہر کے معزز علماء دانی شوار ارباب فکر اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین وصلاة وصلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت الناس صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن لازالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه الكریم ان اللہ ملائکہ تہوے صلونا علی النبی یا ایوہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سینہ محمد وعلى علی سینہ محمد وارک و سلیم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری اور آپ کی یہاں پہ جو شرکت ہے در حقیقت ایک اعلان کی دعوت ہے جو پچھلے کئی دنوں سے آپ کے علاقوں میں بڑی ہی جافشانی اور جدو جہد کے ساتھ امت مسلمہ کا دد رکھنے والے بزرگ نوجوان مسلم پسلہ بوٹ کے ہی نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کے نوجوان اور مصدورات خواتین اسلام بیس مارچ کسطور چند پارک کے لیے طلاق سلاسہ جو باللوک سبح میں پاس ہوا حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اپنی اجتماعیت اور اپنی قوت کو بتانے کے لیے آج اسی سلسلے میں جہاں کل احتجاج ہونا ہے کچھ گفت و شنید کا ایک مجھے آپ کے بیچ میں موقع فراہم انہذاب نے کیا ہے میں ان کا ممنون مشکور ہوں بڑی مشکل ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے خاصوں سے شہر ناکور میں ایسے منچ پر بولنا اور ایسے منچ پر خطاب کرنا اسے سب ہی واقف ہیں اور جن کا شوشل سائٹ سے تعلق ہے وہ کچھ دنوں سے ان تمام چیزوں کا رد عمل دیکھ بھی رہے ہیں بہرحال جن کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں آج ہم اور آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں اور جس جگہاں کھڑے ہیں آج بڑی پریشانیوں کے عالم میں اور بڑی دقتوں کے عالم میں مسلمان کو یہ راستہ سوج نہیں رہا ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں نکلے تو نکلے کی دھرم آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری جماعت میں اتنے اختلاف ہیں ہماری جماعت میں انتشار ہیں لیکن جب کوئی مارا جاتا ہے جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے باطل جماعتیں اسے اپنا شکار بناتی ہیں تو یہ نہیں پوچھتی یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا بریلی سے تعلق رکھتا تھا یا مرنے والا دیوبن سے تعلق رکھتا تھا یا مرنے والے کا کس شہر سے تعلق تھا آج باطل جماعتوں کا اختلاف نہ دیون سے ہے نہ بریلی سے ہے نہ کسی شہر سے ہے ان کا اختلاف اسلام سے ہے ان کا اختلاف شریعت اسلامیہ سے ہے ان کا اختلاف دنیا میں پھیلے ہوئے ان مسلمانوں سے ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ساجشیر رچی جاتی ہیں وہ ساجشیں صرف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں نے اختلاف کا بیچ ڈال دیا جاتا ہے یہی لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دیتے ہیں یہی لوگ مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں کھون کی ہولیاں کھیلنے کا منظر دیکھتے رہتے ہیں اور دوسری تب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنا خطرناک ہے کہ اسی بندوق کی بات کرتا ہے اور لاٹھی کی بات کرتا ہے اور اسی نام پر امریکہ ہو رشیہ ہو اسرائیل ہو ظلم لیکن مسلمان کو فکر آج اس دور میں اپنی اسلام سے نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں ہے کیونکہ مسلمان مسلمان کے ساتھ اس طور پہ ہے جیسے کی بدن کے آزا انسانی وجود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمارا یہ ہاتھ ہمارے جسم کا عزو ہے ہمارا یہ پر جسم کا عزو ہے ہماری یہ آنکھیں ہمارے یہ کان جسم کا حصہ ہے پر میں درد ہوتی ہے پر میں کانچا لگتا ہے ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو درد دل کو ہوتا ہے احساس دل کو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے آزا ہے جسم کا حصہ ہے کاش کی یہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں جسم کے آزا کی طرح اگر دوسرے مسلمان کو سمجھ لیتے تو اگر یونان شام عراق بغداد میں مسلمان کو تکلیف ہوتی تو ہندوستان کا مسلمان بھی آ کرتا لیکن شاید کی ہمارے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں پیر بھی کٹ چکے ہیں ہم اندے بھی ہو چکے ہیں زبان بھی گونگی ہو گئی بہرے ہو گئے ہیں تمہیں احساس کیا ہوگا ہم کہاں سے احساس کریں گے آپ دیکھیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بات بات میں احتجاج کرتا ہے مسلمان عورتوں کی آزادی کے خلاف مسلمان یہ عورتوں کو قید رکھنا چاہتا ہے عورتوں کو حق نہیں دینا چاہتا رائٹس نہیں دینا چاہتا ارے تم عورتوں کے حقی بات کرتے ہو تم لیبر کے حقی بات کرتے ہو تم بچوں کے حقی بات کرتے ہو پوری تاریخ مکہ تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھو پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھو مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ مکہ اور مدینہ کی سوزمین پر عورتوں نے پروٹس کیا ہو مزدوروں نے پروٹس کیا ہو غلاموں نے پروٹس کیا ہو اے پروٹس احتجاج کیوں کہے جب مصطفیٰ نے احتجاج سے پہلے عورتوں کا حق دے دیا بچوں کا حق دے دیا لیبر کا حق دے دیا غلاموں کا حق دے دیا اسلام یہ جتنی ضرورتیں تھی وہ پورے انسان کا حق دے دیا ارے یہ تو انسان ہے جانویوں کا حق دے دیا ہواوں کا حق دے دیا پانی کا حق دے دیا یہ مذہب اسلام ہے جو صرف انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا بلکہ پورے کائنات کے حقوق کی بات کرتا ہے دوستو لیکن ہم غور کریں نائنٹی فیپٹی ورڈ میں ہندوستان کے وزیر قانون امبیٹ کر جینے پہلے وزیر قانون ہے یونی فارم سیویل کورٹ کا پرستہ اولائے کہ پہلے وزیر قانون امبیٹ کر جینے ایک الگ سے قانون جیسے آج کامل سیویل کورٹ کی بات ہوتی ہے انہوں نے کامل سیویل کورٹ کی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا اور اس بات پر انہوں نے کہا کہ جب بات ہندو بچیوں کے حق دینے کی تھی ان کے وہاں زمین اور جائداد میں بچیوں کو کوئی حق نہیں تھا یہ بھی جلد ہی قانون پاس ہوا ہے کہ جس قانون کے تحت ہندو بچیوں کو بھی اپنے ماباب کی زمین سے حق ملتا ہے براستن تو جب امبیٹ کر جی نے وہ مطالبہ رکھا تو سب سے پہلے ہندو مہا سبھا نے آن ریکارڈٹ بات ہے کہ اس کا انکار کیا واللہ بھائی پٹیل نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو مان نہیں سکتے کیونکہ اس سے ہمارا مذہبی حق چھینا جا رہا ہے ہمارے مذہب پہ قانون یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں تو ہماری جائداد میں سے ان کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے عورتوں کو تیار کیا احتجاج کرنے کے لیے یہ بتائیے کہ اگر کسی کو زمین ملے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی مگر مذہب سے اتنا ان کا تعلق تھا کہ زمین میں حصہ ملے یا نہ ملے مگر ہمارے دھرم میں یہ ہے کہ باپ کی پراؤپرٹی میں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا تو ہمیں پراؤپرٹی سے کوئی لینا اور دینا نہیں ہے بلکہ جو ہمارا مذہب جو ہمارا دھرم کہتا ہے ہم اسی مطابق عمل کریں گے انہوں نے پروٹیسٹ کیا مزایا کیا احتجاج کیا ارے ان کا تعلق اپنے مذہب اپنے دھرم سے بلکل نہیں ہے یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ اس کے ہر ہر فرد کا تعلق اسلام سے ہے دین اسلام سے ہے تو جب وہ اپنے جائدات کے حق کو اپنے مذہب کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں دختران اسلام خواتین اسلام اپنے مذہب اور اپنے آئین کی حفاظت کے لیے باہر نکل سکتی کیونکہ کل ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں کہ جب سندھ کی سرزمین پر ایک دختر اسلام نے محمد بن قاسم کو آواز دی تھی کہ ایک کوئی عرب کا نوجوان جو مجھے بچا لے ہر عرب کا کوئی مجاہد جو مجھے بچا لے عرب سے نکل کر محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر ایک اپنی بہر کی عزت بچانے کے لیے آتا ہے تو اے دختران اسلام اے خواتین اسلام ہم تمہیں شریعت کا حق دیلے کے نام پر آواز دے رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف پلزر آواز بانکے ہو تاکہ باطل حکومت جس نشے کا شکار ہے وہ نشے سے باہر آسکے آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں ہے اور آج یہ بھی سن لو تم مسلم پرسنلہ کے لیے کستور چنپاک نہیں جا رہی ہو ایسا نہیں ہے کی سیدہ علمی رشب تم سے کہہ رہے ہیں جاؤ حاجی عبدالوحاب پاریک کہہ رہے ہیں جاؤ یہ مولانا کہہ رہے ہیں تم نکلو نہیں تمہارا نکلنا ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تم نکلو اور اس عہد کے ساتھ نکلو اس نیت کے ساتھ نکلو ہم چاہے خوش رہے یا نہ رہے مگر تمہارا پردوردگار ہمارا خارق ہمارا مارک ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور یاد رکھو طلاق کا مسئلہ اگر وہ کوئی کہے یہ مسلم پرسنلہ ہے تو میں اس پہ اعتراض کروں گا کیونکہ مسلم کچھ پرسنلہ ایسے ہیں جس پہ حالات اور زمانے کے اختلاف کے ساتھ تبدیلی ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کم من مسلن یختلفو بے اختلافی زمانے والمکام کی بہت سے ایسے مسائل ہیں کی زمانے کے بدلنے سے مکان کے بدلنے سے وہ مسئلہ بدل جاتا ہے یاد رکھو یہ قانون انسان کا بنایا ہوا نہیں یہ مسلم پرسنلہ لانی ہے بلکہ یہ دیوائیہ ہے یہ دیوائیہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے ہم کسی ملہ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض کر سکتے ہیں مگر خدا کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں یہ دیوائی اللہ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے یہ قرآن سے ثابت ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے یہ حدیث طواتو سے ثابت ہے یہ دیوائی اللہ ہے یہ ہمارا پسنل قانون نہیں ہے بلکہ خدا کا دیا ہوا قانون ہے اور خدا کے دیا ہوئے قانون پر اگر اسلام کا تھوڑا سا بھی درد ہے چاہے نوجانوں کے اندر چاہے خواتین کے اندر تو اس درد کا اظہار آج نہیں کروگے کب تم کروگے دوستو اس کو مسرک میں مت باتو اس کو فرقوں میں مت باتو اس کو آپسی جماعت بندی میں مت باتو یہ کسی تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی دربن سے متعلق مسئلہ نہیں ہے یہ بلیلی سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کسی مولیوں کے بنائے ہوئے قانون کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہم حفاظت کرنے جا رہے ہیں اس قانون کی جس قانون کو بنانے والا ہمارا پروردگار ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں یہ ہمارا فرض منصبی ہے اگر ہم رف کے ماننے والے ہیں ہم اگر ان اختلافات کا حوالہ دے کر اگر ہم ان آپس کے گروہ بندیوں کا حوالہ دے کر صرف چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہو مسلم پرسلا بورڈ نے احتجاج کیا ہے وہ جماعت ایسی وہ جماعت ویسی اس جماعت کے ساتھ اجتحاد نہ کرو احتجاج نہ کرو تو کیا تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں کیا رسول کی محبت نہیں کیا اسلام کا دل نہیں اگر تم صحیح مانے میں سچے مسلمان ہو تم بھی میدان میں کہنے نہیں پندرہ دن کے بعد لیکن طلاق کے خلاف خود لیکھو اپنے بچوں کو بھی نکالو سب بولنے سے سب کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے بہت کچھ بول لیا ہے ہم سب مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے ممپلیاں پھوڑتے ہیں ممپلیاں پھوڑتے ہیں ہمیں دنیا کے حال معلوم نہیں ہم کونے کے میگ رکھیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کی باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ساجش ہے کیا ہو رہی ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے بھائیوں کے خلاف کس طریقے سے نفرتوں کی آواز کو بلد کیا جا رہا ہے ہم بس ممپلی پھوڑ لیں وقت وقت پہ چبا کر کے آڈیو کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے غلم کے ذریعے ان نوجوانوں کو بہگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں علماء عرشد القادری علماء عرشد القادری خود لکھتے ہیں حوالہ موجود ہے خود لکھتے ہیں میں بمبئی میں مسلم پرسلا بورٹ کے قانون سیویل کوڈ حکومت نے ایک قانون لانے کا بل ارادہ ایک قانون لانے کے بل کا ارادہ کیا مسلم پرسلا بورٹ نے بمبئی کی سرزمین پر احتجاج کا جلسہ رکھا مجھے بلایا گیا بہت بڑا جمع غفیر تھا بہت بڑا ازدہام تھا تو انہوں نے تقریر کی اے لوگوں میں ان کے جملے بولا ہوں اے لوگوں آج اس مجمع میں دیوبند مکتب فکر کے بھی لوگ ہیں اور آج اس مجمع میں برہلیوی مکتب فکر کے لوگ ہیں حکومت یاد رکھ لے اگر ایک سا سیویل کوٹ لانے کی بات کرے گی تو یہ مسلم جنا کہ یہ مسلم صرف دیوبند کا ہے بلکہ برہلی بھی اپنے سا پر کفند بان کا میدان میں نکل پڑے گا یہ آواز تمہیں کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے یہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اکابرین کی رویش کو بھول کیوں رہے ہو ایک اور بات کر دوں مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن جنہوں نے خاک سارا نے حق بنائی بمبئی میں نائنٹی سیون نائنٹی سیونٹی سیون کی بات ہے انیس سو ستہت پر کی اور ہر بات کا حوالہ رکھتا ہوں ہوا ہوا ہوای نہیں جس کسی کو چاہیے میرے پاس آئے گا دکھا دوں گا نائنٹی سیونٹی سیونٹ کی بات ہے اندرہ گانی نے جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا ارادہ کیا یہ جماعت اسلامی پر پابندی لگائی جائے یہ جماعت بڑی اگر ہے بڑی تشدد والی ہے اقتلاف اندشارت کرتی ہے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہے اسے اسٹریم بناتی ہے وغیرہ 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 لہذا اس جماعت پر پابندی لگائی جائے یہ آواز حکومت کی طرف سے اٹھنے لگی اور اندرہ گانی جماعت اسلامی کے خلاف پابندی لگانے کا ارادہ بنا چکی مجاہد ملت بمبئی کی سزمین پر مولانا وارش جمال کہا مولانا ادھر آو سنی تبلیغی جماعت کا لیٹر پیڑ لاؤ خط لکھو کہا حضور کس کے نام خط لکھیں کہا اندرہ گانی کے نام خط لکھو کہا کیوں لکھیں کہا اندرہ گانی کو لکھ دو یہ جماعت اسلامی کی جو پابندی کا ارادہ رکھتی ہو جماعت اسلامی تنہا نہیں ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آسام سے لے کر جمہو کشمیر تک سارے سنی مسلمان جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں کیا جماعت اسلامی تمہاری جماعت ہے کیا جماعت اسلامی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے پوچھو مجاہد ملت سے جماعت اسلامی کے حمارت کیوں کی دکھنے والے نے پوچھا بھی کہ حضور یہ جماعت اسلامی تو اپنی جماعت نہیں ہے آپ اس کی موافقت میں کیوں کہا نادان تجھے پتہ نہیں ان کو کیا معلوم ان کا ہمارا کیا اقتلا ان کا کیا عقیدہ میرا کیا عقیدہ وہ تو سمجھے نہیں یہ مسلمانوں کی جماعت ہے آج ان پر پابندی ہوگی کل ہم پر پابندی ہوگی اس لیے پہلو ہی اتحاد کا مظاہرات دکھا دو تاکہ حکومت کل کوئی پابندی کا انادہ نہ کر سکے یہی وجہ تھی مجاہد ملت کے اس غط کے بعد کئی سالوں کے بعد تک حکومت کے اندر یہ طاقت نہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی کسی تنظیم کے خلاف آواز بلند کرے آج جو یہ آواز پیدا ہو رہی ہے یہ آواز اسی لیے ہے کہ ہم بکھڑ چکے ہیں آپ کا یہ بکھڑا آپ کو ہی نہیں پتا مسجد کے مولویوں کو ہی نہیں پتا مقتدیوں کو ہی نہیں پتا حکومت کو بھی پتا اور پتا کیا وہ خود لڑا رہے ہیں وہ خود لڑا رہے ہیں مزا لے رہے ہیں سبح منیم سوامی کے کی اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے جس نے چند سال پہلے بعد کہی تھی وہ چاہتے ہیں تفریق رہے چاہتے رہے ہیں لائیڈیگی رہے چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی ایشو پر بھی یہ ساری جماعتیں ایک نہ ہوں مقصد کیا ہے جب ایک نہیں ہوں گی تو کیا احتجاج ہوگا کیا آواز ہوگی کیا ان کی صدائیں ہوں گی اور انہیں پتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہو گئی تو آئیوانیں بالا ہو یہ آئیوانیں زیری ہو وہاں کی ایک ایٹ سے ایٹ یہ مسلمان بجانے کی طاقت رکھتا ہے اور تاریخ گواہ شعبانوں کا کیس ایسا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا شریعت کے خلاف مگر مسلمانوں نے احتجاج کیا لوگ سواہ راج سواہ میں سپریم کورٹ کے خلاف دیئے ہوئے اس بل کے اس قانون کے خلاف ہمیں منٹ کروایا اور شریعت کے مطابق فیصلہ دیروائیا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر باطل جماعتوں کا مقابلہ کریں اپنے مسلم کے تحفظ کے ساتھ اپنے عقائد کے تحفظ کے ساتھ ہم نہیں کہتے کہ آپ مرانا مقصود کی پیچھے نماز پڑھئے مجھ سے اگر کہیں گے میں نہیں پڑھوں گا ان کے پیچھے اور نہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ان میری پیچھے پڑھیں ساب بات ساب بات لیکن ہاں اگر شریعت کی بات ہوگی اسلام کی بات ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں قاری مسعود کو بلاؤں گا یہ آئیں گے اور یہ بلائیں گے تو ہم آئیں گے ہم آئیں گے ابھی ایک بات لوگوں نے اڑا دی آڈیو نکل گئی کہ میرا کوئی فرقہ نہیں میں تو صرف ایک مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری ہے اور میں کسی نقب جرہ کے اعتبار سے نہیں لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے بس لکھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تیرویزی شریف مشکاہ شریف کی صحیح حدیث ہے کہ خوبے بنی اسرائیل میں بہتر فرقے میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے ایک ناجی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کی رویش پر چلے گا میں نے مران عبدالوحاب حاج عبدالوحاب پارک صاحب سے بات چیت کی میں نے کہا آپ نے یہ ڈلوایا آپ تو احتجاج کیلئے ہم کو لا رہے تھے دوسرے انتشار میں ڈال دیا ہم کہاں کہاں جواب دیتے بنے کہاں نہیں ہم نے نہیں ڈالا ہے کچھ بچوں کو ذمہ داری دی تھی ہم بھی اس سے اس کی برت کا اظہار کرتے ہیں اور آئندہ خیال لکھیں گے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے ایک دوسری جماعت کو ان باتوں سے چوٹ پہنچے بات ہوئی کی نہیں آپ کے علمیں وہ بات تھی جو اس میں لکھی گئی نہیں تھی علمیں نہیں تھی اس لیے کیونکہ احتجاج کا مقصد اپنے مسلک کی آواز کو بلند کرنا نہیں ہے اور جس تنظیم سے میرا تعلق ہے میں بتا دوں ابھی دوہزار سولہ میں صوفی کانفرنس کی تھی ہمارا راملیلہ میدان میں سلوگن چلتا تھا وہابیوں کی نہ تو امامت قبول نہ تو قیادت قبول میں جس تنظیم کا صدر ہوں لیکن آج میں مسلم پرسنا بورٹ کے اس اسٹیج پہ آیا کیا سمجھے وہ کسی اور وقت کے لیے ہے وہ کہیں کے لیے ہے وہ کسی وقت کے لیے ہے مگر یہ آج کا مسئلہ صرف کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے اور جب امت مسلمہ کا ایشو ہوگا تو عالمگیر اشرف ایک بار ایک فتوہ نہیں سو سو فتوہ لگا دو مجھے ان فتووں کا اثر نہیں ہوگا میں ہمیشہ ایسے پروگرام میں شریک ہوتا رہوں گا مجھے اللہ کا خوف ہے میں نے بھی گیارہ سال علم دین حاصل کیا ہے مجھے بھی شریعت کی باری کیا معلوم ہے مجھے بھی پتا ہے کتنا اسلام ہمارا کمزور یار کہیں بیٹ جائے بھاگ جائے اسلام اتنا کمزور اسلام کی کہیں بیٹ جائے اسلام نکل گیا ایمان نکل گیا اتنا کمزور اسلام ہمارا نہیں ہے پتھب سے زیادہ مضبوط ہمارا ایمان ہے ایسے نہیں نکلتا سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں ان بزرگوں سے جو ابھی تک نہیں سمجھے ہیں میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ اپنے بزرگوں کی رویش کو دیکھیں اپنے بزرگوں کے حالات کو دیکھیں قوم میں انتشار برپا کر کے آپ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے بلکہ قوم میں ہم سبھی کہتے ہیں نا غریب نواز کے ماننے والے ہیں بولو کہتے ہو تو غریب نواز کا ماننا یہ کہ دیکھ چڑھاؤ چادر چڑھاؤ اور غریب نواز کی بات نہیں مانوگے غریب نواز کہتے کیا ہیں غریب نواز کہتے ہیں محبت سب کے لئے بولو محبت نفرت کسی کے لئے نہیں جب تم چشتے ہو غریب نواز کے ماننے والے ہو تو غریب نواز کے اس سلوگن کو غریب نواز کی اس نحرے کو اپنے دل پہ نش کر لو کہ محبت سب کے لئے ہے نفرت کسی کے لئے یہی صوفیہ کی تعلیم ہے یہی اولیاء کی تعلیم ہے یہی تاج والے کی تعلیم ہے یہی ہر ولی کی تعلیم ہے تم نے تعلیم کو فراموش کر دیا تم نے اپنے مدرسوں کو چمکانے کے لئے اپنے آپ کو چمکانے کے لئے یہ ساری دکانداری کھول کے رکھی ہے گزارش یہ ہے اب بھی سمجھو طالعب سے باہر نکلو کونے سے باہر نکلو مدرسے کے کمروں سے باہر نکلو شام میں قتل ہو رہا ہے عراق میں قتل ہو رہا ہے بیت المقدس میں قتل ہو رہا ہے کچھ نہیں بول لے آپ دیکھتے ہوں کہ دس پندہ سال سے پیرانِ حرم کو دیکھئے میں پیرانِ حرم کہتا ہوں بابری مسجد پہ کچھ ہو جائے کچھ نہیں بولیں گے کوئی قانون شریعت کچھ نہیں بولیں گے کسی کے خلاف فتوہ دے نہ ہو فوراں بولیں گے یہ مولانا کافر اس مولانا کے جلسے میں جانا کافر اس کی تقریر سننا حرام وہاں فوراں خدا رہا یہ بھی کرو کم سے کم وہ بھی تو کرو بابری مسجد کیلئے بھی تو بولو خانکہ کے لئے تو بولتے ہو مدرسوں کیلئے تو بولتے ہو چار منزلہ عمارت بنانی ہے اس کیلئے بولتے ہو حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہو کم سے کم قوم کو بابری مسجد کیلئے بھی تو تیار کرو قوم کو شریعت کے تعلق سے جنون تو پیدا کرو شریعت کا درد تو پیدا کرو اسلام کا درد تو پیدا کرو آج یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ نجمان ہماری تقریریں سننے نہیں آتے وہ کھڑے رہتے ہیں دیکھیں جیسے کھڑے ہوئے ہیں ٹائم پاس کچھ چائے کی دکان پہ کچھ پان کی دکان پہ کیا جانے سے فائدہ ہے یا پس کے لڑائی یا پس کے جھگڑے یہی سب بات ہوتی ہے اس سے بہتر چائے پیلو پان کھالو نکل جاؤ کسی جھگڑے و لفڑے میں کیوں فسنا ان سے باہر آئیے اسلام کا درد سمجھئے مسلمانوں کا درد سمجھئے سامنے والا مارتا ہے تو کوئی فرقہ نہیں دیکھتا کوئی مسلک نہیں دیکھتا مسلمان دیکھتا ہے اور تم بھی نہیں دیکھتے تم بھی نہیں دیکھتے سب لڑاتے ہو میں مثال دوں گا کوئی صاحب دے کہا ہم بنگلہ دیش جا رہے ہیں تو چندہ دے دیجئے ہم نے کہا بنگلہ دیش کیوں جا رہے ہیں بولے وہ رومنیہ کے مسلمان بنگلہ دیش میں تین سے چھ لاکھ آ گئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے ہم نے کہا میں ضرور چندہ دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے بولے کیا میں نے کہا جو بریلوی ہوگا اسی کی مدد کیجئے گا آپ انسانیت کی مدد کرنے جا رہے ہیں کس کے لئے جا رہے ہیں بولے نہیں بریلوی نہیں میں تو انسانیت کی مدد کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو میں نے کہا یہ انسان نظر آیا جب وہ مارا گیا نکالا گیا تب انسان نظر آیا ارے مارنے سے پہلے اسے انسان سمجھ لیتے مارنے سے پہلے اسے اپنا سمجھ لیتے مارنے سے پہلے اجتماعیت کا نورہ رہا دیتے تو ایج وہ انیہ کے مسلمانوں کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو چھوڑا نہیں پڑتا جب مارا جائے گا تب سیرف لے کے جائیں گے انجیکشن لے کے جائیں گے کمبل لے کے جائیں گے یہ کون سا اسلام ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے یہ صحابہ کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے یہ تابعین کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے یہ بزرگان دین کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے اسلام تو وہ ہے جو پیار کی بات کرتا ہے محبتوں کی بات کرتا ہے نفرت کی بات بلکل نہیں کرتا آج ہماری یہ باتیں خواتین اسلام بھی سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج وقت ہے آج ہمیں خوش کرنے کیلئے نہیں مسلم پرسنا بورٹ کو خوش کرنے کیلئے نہیں تمہیں کل نکلنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے کل نکلنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کو سر اونچہ کرانے کیلئے تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں یہ کہہ سکے کہ میرے ماباب زندہ بار میرے بھائی زندہ بار میری بہنے زندہ بار کہ جنہوں نے کستور چند بار پہ احتجاج کر کے شریعت کے قانون کے بل کو واپس کر آیا اور شریعت کی حفاظت کی ان بچوں کو کم سے کم آنے والی نسلوں کو یہ احتجاج آج کیلئے نہ ہو آنے والی نسلوں کے لئے ہو تاکہ تمہاری اولادیں بھی درد محسوس کر سکیں تمہاری قربانیاں یاد کر سکیں اور یہ سمجھ کے جانا تمہاری آئیڈیل یہ ٹی وی پہ بیٹھنے والی امبری فمبری نہیں ہے تمہاری آئیڈیل تو حضرت خدیجہ ہے تمہاری آئیڈیل تو حضرت آئیشہ ہے تمہاری آئیڈیل تو حضرت فاطمہ ہے ان کے کردار کو دیکھو ان کے کریکٹر کو دیکھو اسلام کے تحفظ کے لئے عملی طور پر کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اے دختران اسلام خواتین اسلام آپ سے گزارش ہے لاکھ کوئی بہکاتا رہے دراتا رہے اور دھمکاتا رہے آج اسے کہنا کہ آج نہ ہم مسلم پسنا بورڈ کیلئے نکلے ہیں نہ تیرے رکنے سے رکیں گے بلکہ آج ہم کیپی گراؤنڈ صرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے جا رہے ہیں دوستو یہی اعلان اور یہی پیغام لوگوں تک پہنچائیں محبت کی بات کریں نفرت کی بات نہ کریں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور کوشش یہی رہے گی کہ محبتوں کا پیغام عام ہوتا رہے محبتوں کی بولیاں اور بولی جاتی رہیں اور محبتوں کے باغ کے پھول اور کھلتے رہیں اور میں عرض کروں گا آپ کو اور حوالہ چاہیے تو مفتی آزمہ ہن پیلی بھیت ایک شیعہ کی لڑکی نہیں بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ تو سنی مسلمان بولا یار شیعہ کی بھاگی ہے میرے سے کیا تعلق نہ ہم ان کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نہ کبھی ایک دوسرے کی محفل میں شیئر کرتے ہیں بھاگی ہے تو شیعہ کی لڑکی بھاگی ہے میرے گھر کی لڑکی توڑی بھاگی ہے سنگیوں کی سنیوں کی توڑی بھاگی کسی جور توڑی بھاگی تو مفتی آزمین پہنچے لوگوں نے کہا حضرت تو شیعہ کی لڑکی بھاگ گئی ہے کہا تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا کہا نہیں حضرت تو شیعہ کی ہے کہا شیعہ سنی تم جانو بھگانے والا کیا جانے فوراں تم محنت کرو دھون کر لاؤ احتجاج کرو پروٹس کرو یہ تمہارا آئینی بھی حق ہے شریعہ بھی حق ہے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہیں مگر ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیم کو فراموش کر دیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان عقائد اور نظریات کو نہیں مانتے جو اہل سنت و جماعت میں ہیں ہم انہی عقائد و نظریات کے ساتھ ہیں انہی تمام نظریات کے ساتھ ہیں جو اہل سنت و جماعت کا ہے لیکن اسی اہل سنت و جماعت نے ہمیں جینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے باقی اور طریقے لڑنے کے لیے ہے لڑانے کے لیے ہے فتنوں کے لیے ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں آپ دیکھیں بہت سے مواقع آتے ہیں بہت سے معاملات آتے ہیں آج نوجوان طبقہ کبھی کبھی اپنے ان اختلافی مناظر کو دیکھتا ہے وہ اندر ہی اندر سے روتا ہے بہا لکھا طبقہ روتا ہے کیا ہو گیا ان اور ماں کو کیا ہو گیا ہم جب نوکریوں میں جاتے ہیں ہم جب آفس میں جاتے ہیں وہاں دو تین مسلمان ہوتے ہیں باقی غیر ہوتے ہیں وہ ہمیں حقارت کی نگاہ سے اس وجہ سے نہیں دیکھتے کہ میرا تعلق فلا مکتب فکر سے ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے اور ہمیں حقارت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اور وہ جب علماء کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ نہ ملو ان کے ساتھ نہ ملو یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا امام سے نکل جاؤ گے تو بہت افسوس کرتا ہے آج پھر میں یہ بات کہوں گا اور کرتا ہے رہتا ہوں کہ ہمیں ان بزرگوں کی رویش کو اور ایک بات میں نے کہا تھا ایک مولوی کا فتوہ اور ایک ولی کے فتوے میں کتنا فرق ہے سن رہے ہیں میری بات کوئی بور تو نہیں کر رہا ہوں آجی صاحب بور تو نہیں ہو رہے ہیں آجی یو صاحب دیکھئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتفاق سے دیکھئے ہیں ہمارے جتنے بھی اشفی برادران ہیں سب سے زیادہ اس مہم کے ساتھ ہیں دیکھئے یہ بھی ہیں ہمارے صاحب اشفی ہیں یہ بھی ہیں ہر طرف دیکھئے گا کیونکہ سب سے سمجھدار اشفی ہے اور یہ بزرگوں کا فیضان لیے ہوئے جماعت ہے ایک مفتی اور ایک صوفی کے فتوے میں فرق بتاتا ہو آپ کسی دار الافتہ میں فتوہ دے اس سفتہ کریں سوال کریں سوال آیا تو یا تو وہ سوال علماری میں ڈال لیا جاتا ہے بھئی یا اس سوال کے جواب میں کون پڑے یہ تو میرے ہی مدرسے کا پڑھا ہوا ایمام ہے جس کے بارے میں سوال ہے یہ تو میرے ہی مسلک کا آدمی ہے جس کے بارے میں سوال ہے رکھ دیا جاتا ہے جواب نہیں یہ جواب دیا جاتا ہے زید نے یہ کیا ہے تو زید پر توبہ واجب ہے زید فوراً مسجد کی امامت کو ترک کرے اور دوبارہ امامت پر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب توبہ کرے علانیہ توبہ کرے اور اس پر یقین دلائے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا یہ ہمارا فتوہ عام طور سے آتا ہے آتا ہے یہی فتوے کا طریقہ اب وہ فتوے سے مولانا بدلے یا نہ بدلے عوام بدلے یا نہ بدلے اسی لیے آج سے بیس سال پہلے جو ہماری جماعت کو فتووں کا ڈر تھا آج وہ فتووں کا ڈر نکل گیا وہ بولتے ہیں مارکٹ میں کسی مبتی سے کتنا بھی دیکھیں لے لو اپنے مطابق آ جائے گا یہ جیسے نوٹری ہے بیس سال پہلے کی بھی کروالو ابھی کی کروالو کرنا ہو سیم سسٹم یہ ہو گیا فتووں کا فتوہ سے کبھی کسی کی حالت نہیں بدلی ہے فتوہ سے کسی کی زندگی میں انقلاب آیا ہو اس کی مثال نہیں ملتی یہ کسی مفتی نے فتوہ دے دیا اور بدل گیا وہ انسان لیکن ایک صوفی کے فتوے سے ایک انقلاب آتا ہے پورا انسان بدل جاتا ہے حضرت بحار شریف کے بہت بڑے بزرگ اور ان کا نام حضرت بحاری کر کے ہے شرف الدین یہیہ منی رہی رمضان کا مہینہ ہے جا رہے ہیں تو نماز پڑھی زہر کی پڑھ کے سوچا آگے نکلیں تو ایک مرید تھا کہا حضور آپ کو پتہ نہیں جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے بہت بڑا شرابی ہے شراب پیتا ہے کہا اچھا کہا وہ شراب دن میں نہیں پیتا ہوگا رات میں پیتا ہوگا شراب دن میں نہیں پیتا ہوگا رات میں پیتا ہوگا کہا حضور وہ دن میں بھی پیتا ہے رات میں بھی پیتا ہے تو حضرت شرف الدین یہیہ منیری نے کہا وہ اور مہینوں میں پیتا ہوگا مگر رمضان میں نہیں پیتا ہوگا اب مرید کے پاس کوئی چاری نہیں بچا پیر صاحب آگے چلے گئے امام کو خبر لگی پیر صاحب کے پاس پہنچے تو جانتے ہو جو جملہ اس امام نے کہا کہا حضور وہ شرابی امام مہی ہوں آپ نے میرا پردہ رکھا پردہ پوشی کی میرے عیب کو چھپایا اور دنیا والوں نے میرے عیب کو ظاہر کیا آپ نے جیسے میرے عیب کو چھپایا ہے بس آپ گواہ بنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کبھی شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں گا نہیں کیا سمجھے یہ صوفی کا فتوہ تھا جس نے صرف اسے شرابی ہی نہیں چھڑوایا بلکہ ایک متقی اور پرہزگار ایمان والا انسان بنا دیا فتووں سے حالت نہیں بدلتی بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلو تو زندگی بدل جاتی ہے غریب نواز فرماتے ہیں مثل سورج ہو جاؤ مثل سورج ہو جاؤ سورج نہ غریب دیکھتا ہے نہ امیر دیکھتا ہے سورج نہ غریب دیکھتا ہے نہ امیر دیکھتا ہے نہ اپنا دیکھتا ہے نہ پرائیا دیکھتا ہے روشنی سب کو دیتا ہے گویا کی غریب نواز کہہ رہے ہیں سورج کی روشنی کی طرح پھیل جاؤ جس طرح سورج اپنوں کو روشنی دیتا ہے غیروں کو روشنی دیتا ہے اے میرے چاہنے والے تمہاری بھی روشنی اپنوں کو بھی ملنی چاہیے اور غیروں کو ملنی چاہیے دریا کی طرح بن جاؤ زمین کی طرح بن جاؤ یعنی دوسروں کے بھی کام آؤ جیو اور جینی دو یہ نعرہ ہمارا ہے اتفاق سے کسی اور نے لے لیا لیکن یہ اسلام کی باتیں ہیں کہ ہم جینے کی بات کرتے ہیں اور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھی جینے کیلئے بات کرتے ہیں بات تو بڑھ جائے گی کئی راتیں گزر جائیں بات ختم ہونے والی نہیں بس گزارش اور اعلان کہ ہم کل دو بجے کے بعد کیپی گراؤنڈ میں اور اس بات کا لحاظ کریں گے کہ جو عورتیں جائیں گی اپنے کسی سپرس کے ساتھ پردے میں اور ان کے ہاتھ میں تختی ہوگی نہ وہ کوئی نعرہ لگائیں گی نہ وہ کسی میڈیا سے بات کریں گی بلکہ میڈیا سے بات کرنے کیلئے بھی مخصوص عورتیں ہیں جو میڈیا کا جواب دیں گی ہو سکتا ہے عام عورت بات کچھ اور کرے میڈیا کچھ اور چھاب دے تو ہمارا یہ مقصد کامیابی کی طرف نہ جائے اس لئے جنہیں منتخف کیا گیا ہے وہی عورتیں وہی خواتین اسلام میڈیا کو فیس کریں گی وہی جواب دیں گی اور آپ کا کام یہ ہے کہ نہائیت اچمنان سکون اور معدب ہو کر کے ایک لائن کے ساتھ تختی ہاتھ میں لے کر خاموش مظاہرہ کریں گے اور حکومت حدن کو بتا دیں گے کہ آج بھی اسلام کی چاہنے والی فاطمت زہرہ کی کنیزیں زندہ ہیں اور اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لئے وہ گھر میں بھی تحفظ کرتی ہیں اور گھر کے باہر بھی تحفظ کرنے کے لئے آواز بلند کر سکتی ہیں وَا عَلَيْنَا اِلَا الْوَلَا اسلام علیکم